بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ محترم بہنوں بھائیوں میں عبداللہ تحید مہرہ بیرو کے پلیٹ فارم پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور روزانہ کی طرح ممول کے مطابق نئے نئے رشتے یہاں پہ میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو جو نئے بھائی آئے ہیں ویڈیو پہ ان سے خزارش ہے کہ چینل کو سسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو بروقت میری مزید آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں اور میری ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو ساری تفصیل کے ساتھ ساری بات آپ کے نوٹس میں آ سکے تو آج میں یہاں پہ یکمشت چھ رشتے مطارف کروا رہا ہوں جو ارجنٹ پروپوزل ہیں ارجنٹ رشتے چاہیے ہیں ان کے لئے مجھے تو آپ بھائی ان میں سے جو بھی سلیکٹ کر کے جو آپ کی میار کے مطابق ہوں آپ کے ڈیمانڈ کے مطابق ہوں آپ کی ہمپلہ ہوں ان کے حوالے سے آپ میری ساتھ رابطہ کر سکتی ہیں تو میں یہ اکٹھے کر کے چھ رشتے یہاں پہ اکٹھے ان کی ویڈیوز لگا رہا ہوں ان میں سے جو آپ کو اچھا لگے آپ کے ڈیمانڈ کے مطابق ہو تو وہ پھر اس کا سکرین شاٹ لے کر آپ مجھ سے میری ساتھ رابطہ کر سکتی ہیں تو آئیے چلتی ہیں ویڈیو کی جانب ویڈیو شروع کرتی ہیں تو یہ پہلا رشتہ جو میں مطارف کروا رہا ہوں ان کی پوری بیٹی کی کمپلیٹ ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو یہ وزیرہ باس ایک پڑی لکھی فیملی سے صاف ستری دیندار فیملی سے بیٹی کا رشتہ ہے میرے پاس تو بیٹی کے والد صاحب جو ہیں وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹر صاحب کی بیٹی ہیں یہ اور ماشاءاللہ بیٹی بھی ہومیوپیتھک ڈاکٹر بن رہی ہے آخری سال تو عمر تئیس سال ہے کمواری بیٹی ہے اور ان کا آخری سال ہے یہ بھی ہومیوپیتھک ڈاکٹر بن جائے کہ بیٹی اللہ تعالی اس کی نصیب اچھے کرے اور اللہ تعالی ان کو کامیاب کرے دیندار فیملی ہے اور اس فیملی کی صرف بیٹیاں ہی ہیں ڈاکٹر صاحب کی چار بیٹیاں ہیں اور بیٹا کوئی نہیں ہے صرف چار بیٹیاں ہیں یہ مذہورہ بیٹی بڑی ہے جس کا رشتہ میں یہاں پہ شو کر رہا ہوں جس کے لئے رشتہ چاہیے تو یہ بھی ارجنٹ پروپوزل ہے جلد سے جلد رشتہ کرنا چاہتی ہیں والدین تو ان کے حوالے سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے اور ان کی ذات جٹ سپرا ذات فیملی ہے اور مسئلہ کہلے حدیث ہے بچی کا قد پانچ فیٹ تین انچ ہے پرائیویٹ اکیڈمی بھی ہے بچی کی ماشاءاللہ اور بچوں کو قرآن کے ساتھ ترجمہ پڑھاتی ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالی ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اللہ تعالی ان کے نصیب اچھے کرے تو یہ چار بہنیں ہیں بھائی نہیں ہیں ان کا تو ان کا اڈریس ہے یہ تصیل وزیر آباد زلہ گجرہ والا سے ان کا تعلق ہے تو ڈیمانڈ ہے ان کی کہ سومسلات کا پابند ہو بچہ اور کم از کم تعلیم کے حساب سے وہ ہمپلہ ہو یا ماسٹر ڈگری ہو اور پریزگار ہو اہل حدیث اہل تحید جماعت اسلامی سے رابطہ کیا جا سکتا ہے رابطے کا جو ذریعہ ہے وہ ورس اپ کے اوپر آپ نے میرے ساتھ رابطہ کرنا ہے جو ہر پروفائل کے نیچے میرا نمبر منشن کیا ہوتا ہے اس نمبر پہ صرف آپ ورس اپ پہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں تو یہ پہلا رشتہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پوری کمپلیٹ ڈیٹیل رکھی ہے ان کی مزید ڈیٹیل جاننے کے لیے آپ میرے ساتھ ورس اپ پہ رابطہ کریں اور بھی اچھے اچھے رشتے میرے پاس موجود ہوتے ہیں تو آج میں صرف چھے فیملیز کے چھے پروپوزل جن کو ارجانٹ رشتے کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو متعارف کروا رہا ہوں تو چلیے بڑھتے ہیں دوسرے رشتے پروپوزل کی جانب تو یہ دوسرا رشتہ جو میرے پاس نوٹ ہے یہ میں بچی کی پوری کمپلیٹ پروفائل آپ کے سامنے سکرین پہ لارہا ہوں تو یہ صحیح والد سے ایک دیندار فیملی سے عالمہ بیٹی کا رشتہ موجود ہے ان کو بھی ارجانٹ رشتے کی ضرورت ہے تو یہ دیندار فیملی سے دیندار بیٹی ہے اور علیہ خدا برانچ انچارج ہیں ماشاءاللہ عالمہ بیٹی ہے اللہ تعالیٰ اس کے بھی نصیب اچھے کرے اللہ تعالیٰ آسانیہ پیدا فرمائے تو وہ اٹھائیس سال عمر ہے بیٹی کی کماری بیٹی ہے ام اے عربی کیا ہوا ہے اور الہدہ انٹرنیشنل اسلامباد سے ترجمہ تفسیر اور تجوید القرآن کو رس کیے ہیں عدیث کو رس کیا ہے تو یہ اب اپنے ایریا کی جو الہدہ کی برانچ ہے اس میں یہ تفسیر اور تجوید کی انچارج ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید اپنی رحمت کے ساتھ اپنے افض و امان میں رکھے اور ان کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے تو یہ ذات راجبوت فیملی سے ان کا تعلق ہے ذات برادری کی پبندی نہیں ہے کسی بھی برادری سے رابطہ کیا جا سکتا ہے اچھی برادری ہو دیندار فیملی ہو پڑی لکھی ہو ہمپلہ ہو تعلیم کے حوالے سے مسئلہ کہلے حدیث ہے پانچ فٹ پانچ انچ قد ہے بچی کا اور والد صاحب اور والدہ فوت ہو گئے ہیں یہ تین بچی ہے تو تین بھائی ہیں چار بہنیں ہیں ان کے علاوہ باقی سب بہن بھائی شادی شدہ ہیں یہ آخری بیٹی ہے جن کے لئے رشتہ درکار ہے بھائیوں کا ماشاءاللہ اپنا اچھا کروبار ہے سائی وال کے اندر ان کی رہائش ہے تو بھائی جو ہیں وہ اپنا ذاتی بزنس ہے بھائیوں کا اور اچھے خوشحال گھرانا ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر طرح کی نعمت ان کے پاس موجود ہے تو ان کی ڈیمانڈ ہے کہ لڑکا اگر کسی دینی ادارے سے تعلیم حاصل کی ہو یا فارغ تصیل ہو کسی جامعہ کا تو بہت بہتر ہے تو مسلح کہلے دی سو ذات کی قید نہیں ہے اور سائی وال کے اندر یا قرب و جوار کے شہر ہوں تو رابطہ کیا جا سکتا ہے رابطے کا ذریعہ وہی ہے ورسپ کے اوپر میرے ساتھ آپ نے رابطہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ آسانیہ پیدا فرمائے ہم سب کے لئے جن بہن بھائیوں کے رشتے نہیں ہو رہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت کے ساتھ جلد سے جلد اچھے اور ان کے ہم پلہ رشتے دیندار فیملیز کے رشتے اللہ تعالیٰ ان کے کروا دے ہماری دعائیں بھی ہیں کوششیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ کامیاب کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ یہ آسانیہ پیدا فرمانے والا ہے تو آئیے چلتے ہیں تیسرے رشتے پروپوزل کی جانب وہ بھی میں آپ کو پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس رشتے کی تو یہ ایک پڑی دکھی خوبصورت بیٹی کا رشتہ میرے پاس موجود ہے تو عمر بیس سال ہے کمواری بیٹی ہے بی اے کر رہی ہیں اور علیہ خدا سے تعلیم القرآن تعلیم حدیث کورس اور ڈپلومہ کیا ہے ذات رحمانی ہے مسلح قیل حدیث ہے اور پانچ فٹین انچ قد ہے بیٹی کا خوبصورت ہے سوم سلات کی پابند ہے باپردہ بیٹی ہے والے صاحب کا سعودی عرب میں کاروبار ہے میرے پاس الحمدللہ مذہبی فیملیز کے ایجوکیٹڈ پڑی لکھی فیملیز کے رشتے ہوتی ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تیسرا پرپوزل بھی میں جو ارجنٹ جن کا رشتہ چاہیے وہ بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی دیندار مذہبی فیملی ہے اور نیک بیٹی کا رشتہ ہے تو والدہ ہوسوائی فیم والے صاحب سعودی عرب میں ہوتی ہیں فیملی تفسیر میں دو بھائی ہیں تین بہنی ہیں باقی سب بہن بھائی شادی شدہ ہیں باقی سب بہن بھائی اس بچی سے چھوٹے ہیں سوری معذرت اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ مذکورہ بیٹی سب بہن بھائیوں میں سے بڑی ہے مورید کے ان کی رعائش ہے اور ان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ پڑھا لکھا پر سے روزگار لڑکہ ہو باشرہ ہو نمازی ہو اہلی حدیث ہو رحمانی فیملی سے ہو تو ان کے حوالے سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے میرے ساتھ ورس اپ کے اوپر اور ورس اپ والا نمبر ہر پروفائل ہر ویڈیو کے ساتھ میں شو کرتا ہوں اس نمبر پر صرف آپ نے ورس اپ پر رابطہ کرنا ہے تو آئیے چلتی ہیں چوتھے پروفائل کی جانب یہ میں آپ کو اس بیٹی کی بھی پروفائل کمپلیٹ پروفائل سکرین پر لا رہا ہوں آپ خود بھی پڑھ سکتی ہیں تو یہ منڈی بہاودین سے خوبصورت بیٹی کا رشتہ ہے میرے پاس تو یہ بھی ارجانٹ پروفائل ہے ارجانٹ رشتہ چاہیے فیملی کو تو رفت پروین بیٹی کا نام ہے محمد شبیر صاحب والد صاحب ہیں ان کی بیٹی ہے عمر بائیس سال ہے کمواری بیٹی ہیں اور ایم اے اسلامیک سٹڈی سرگودہ یونیورسٹری سے کیا ہے جات چودری فیملی ہے ذات برادری کی قید نہیں ہے مسلک اہل حدیث ہے اور فالو قرآن اور سنت صرف تو اہل تحید فیملی ہے اور نماز کی پابند اور قرآن کی تلاوت بیٹی کا معمول ہے تو گھرداری مکمل طور پر جانتی ہے بائی جو ہیں وہ اچھا بزنس اور جاب کرتے ہیں سعودی عرب میں ہیں اور ان کی ذری زمین بھی ہے والدین کی ماشاءاللہ تو اچھی خوشحال فیملی ہے اور بی ایڈ جاری ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے تو مستقبل میں ان کا پلان ہے کہ اگر شادی پاکستان میں ہوتی ہے تو گورنمنٹ ٹیچر کی جاب کرنی ہے اگر پاکستان سے باہر شادی ہوئی تو پھر شہر کی مرضی کے مطابق وہ اپنا لاحی عمل بنائیں گے تو والدین ان کی تفصیل ابو ان کے گورنمنٹ ریٹائر ٹیچر ہیں امی ہاؤس وائف ہے اور فیملی تفصیل میں دو بھائی ہیں پانچ بہنیں ہیں تو ایک بھائی دو بہنیں شادی شدہ ہیں تینوں بہنیں پڑھ رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے معاملات میں آسانیہ پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو برکتوں رحمتوں عزتوں سے نوازے تو ان کا اڈریس جو ہے وہ گاؤں بیس چک ہے سٹی ملکوال ہے اور ان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ تعلیم یافتہ کمارا لڑکا ہو برس روزگار ہو مسئلہ کے الہدیس ہو اور قرآن و سنت کو فالو کرنے والی فیملی ہو شرک و بدد کرنے والے نہ ہوں اور نظر و نیاز اور قبروں درباروں مزاروں پہ جانے والے نہ ہوں صرف ایک اللہ کے لیے اللہ کی ہی عبادت کرنے والے لوگ ہوں اسلامی گھرانہ ہو پاکستان اور پاکستان سے بہر لوگ رابطہ کر سکتے ہیں بیرون ممالک سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے رابطہ میرے ساتھ جو کرنا ہے آپ نے وہ وٹس اپ پہ ہی کرنا ہے میں ایک بار ہاں گزارشات کرتا رہتا ہوں تو بعض بھائی کالز کرتے رہتے ہیں کالز نہ کیا کریں صرف آپ وٹس اپ پہ پیغام چھوڑیں تاکہ آپ کو میں آپ کے جو سوالات ہیں ان کا جواب دے سکوں تو یہ چار پروپوزل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ارجنٹ پروپوزل ہیں جلد سے جلد رشتہ درکار ہے ان کے حوالے سے جو بھی آپ کو لگے کہ یہ آپ سے میچنگ ہو رہی ہے آپ کی ہمپلہ ہے یا آپ کی ریمانڈ کے مطابق ہے تو آپ فوراں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں وٹس اپ پہ کے اوپر تو آئیے چلتے ہیں پانچ میں رشتے پروپوزل کی جانب وہ بھی میں کمپلیڈ پروفائل آپ کے سامنے لارہا ہوں تو یہ ایک بہن ہے جس کا رشتہ میں متعارف کروا رہا ہوں یہ بے سہارا ہے بیوہ ہے ترتالیس سال عمر ہے خامد فوق تو گیا ہے اور صرف تین بیٹیاں تھیں جو شادی شدہ ہیں اپنے اپنے گھروں میں سیٹل ہیں تو ان کا بیٹا کوئی نہیں ہے مسلک سنی ہے ذات راجبود ہے ذات مسلک کی قید نہیں ہے لاہور ان کی رہائش ہے تو ان کی ترجیح ہے کہ کوئی زیادہ عمر والا رابطہ کرے تو بیتر ہو جائے گا بطور سہارا یہ بیوہ شادی کرنا چاہتی ہیں نکاح کرنا چاہتی ہیں تو کوئی اچھے کاروبار والا یا اچھی ملازمت والا اور جس کو اس بندے کو بھی سارے کی ضرورت ہو تاکہ ہم پلہ ہو کر پھر وہ آسانی سے پیچپ ہو سکے تو یہ مزید معلومات آپ کریں گے تو پھر ان کی مزید تفصیل سے بات ہو سکے گی انشاءاللہ تو یہ بھی ارجنٹ رشتے کی ضرورت ہے ان کو یہ پانچ ماہ پروپوزل میں نے آپ کے سامنے رکھا اور اب میں چھٹے پروپوزل کی جانب بڑھتا ہوں تو اس بچی کی پروفائل کمپلیٹ میں آپ کے سامنے شو کر رہا ہوں یہ جیلم سے ایک بہن ہے جس کو دو دفعہ طلاق ہو چکی ہے پینتی سال عمر ہے اور اچھی فیملی سے بلاؤں کرتی ہیں اچھی بیٹی ہے لیکن نصیب اپنے اپنے ہوتی ہیں تو بدقسمتی سے دو دفعہ ان کو یہ مسئلہ ہو گیا ہے ان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ آسانیہ پیدا کرے اللہ تعالیٰ اب اس بچی کے نصیب اچھے کرے دوسری دفعہ نکاح ہوا تھا وہ بھی کرنے ہی بس سکا تو یہ میری ذاتی جاننے والی فیملی ہے بڑی اچھی فیملی ہے با اخلاق لوگ ہیں لیکن بیٹیوں کے نصیب اپنے اپنے ہوتی ہیں تو یتیم بچی ہے والد صاحب نہیں ہیں والدہ ضعیف العمر ہیں پریشان ہیں بیٹی کے حوالے سے کہ جل سے جلد کسی اچھی جگہ پر رشتہ ہو جائے بچی کا تو بھائی جو ہیں وہ بھی بہت اچھی عظیم انسان ہیں با اخلاق ہیں اور بہت ہی اچھے کردار کے مالک ہیں تو یہ ان کی تعلیم بھی یہ ہے تفسیر القرآن دینی فہم رکھتی ہیں متعلق کرتی رہتی ہیں دینی کتب کا تو تفسیر القرآن پڑھا ہے بیئے کیا ہے مسلکہ الہدیس ہے پانچ فٹ شنچ قد ہے دراز قد ہے ماشاءاللہ اور بھائی جو ہیں وہ ڈریونگ کرتی ہیں نارمل فیملی ہے تو والے صاحب فوت ہو گئے ہیں فیملی تفسیر میں اور والدہ حیات ہیں تو پینڈ دادن خان چیرم سے تعلق ہے تو ان کی ڈیمانڈ ہے کہ اچھا دیندار خدا ترس بندہ ہو کوئی فضول ڈیمانڈ نہیں ہے جلد سے جلد رشتہ کرنا ہے تاکہ کوئی اچھی جگہ مل جائے اور بیٹی کا فرزہ دا ہو سکے تو اس حوالے سے بھی آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں 0331 57713 کے اوپر ورس اپ کے اوپر آپ نے رابطہ کرنا ہے تاکہ آپ کا تفصیلی میرے ساتھ بات ہو سکے ورس اپ کے اوپر اپنا پوری ریٹیل پکچر آپ اپنی مجھے بھیجیں اور جس رشتے کے حوالے سے آپ کو مناسب لگا ہے اس رشتے کی سکرین شارٹ مجھے بھیج دیں اللہ تعالی ہم سب کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے بہت شکریہ آپ نے مکمل ویڈیو کو دیکھا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالی ہم کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے لئے ہماری جو جائز اور نیک خائجات ہیں ضروری خواہشات ہیں اللہ تعالی ان کو اپنی رحمت کے ساتھ پورا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ